بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین رات کے سوہ بارہ بجے یقیناً تاریخ بدل چکی ہے آج 28 اکتوبر 2020 بڑھتے ہیں وائس میسیج کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میسیج میں کیا پوچھا جا رہا ہے اور کہاں سے سوال کرنے والے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں علیہ السلام لہور سے عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب میں دو منڈی سے پکرے لے کے آئے ہیں وہ مٹی بہت کھاتے ہیں تو ایک دفعہ ان کی میں نے ڈی ورمنگ کی بھی کیا لیکن اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پلیز کوئی دعا تجویز کیجئے گا میری جان لگتا ہے کہ ڈی ورمنگ ان کی صحیح نہیں ہوئی اگر ہوئی بھی ہے تو کچھ نہ کچھ قصر ضرور رہ گئی ہے لیکن صرف ڈی ورمنگ ہی نہیں اس کے بعد بھی کچھ چیزیں میں آپ کو تجویز کروں گا انشاءاللہ وہ مٹی کھانا ختم کر دیں گے بند کر دیں گے پہلے تو یہ ہے کہ ان کی ڈی ورمنگ آپ نے یقینا میں کہتا ہوں کہ ریو میکس 8.75% یہ ایک نہایت سیف اور بہترین ڈی ورمن ہے یہ ریو میکس 8.75% یہ آپ نے کتنا لینا ہے یہ کوئی 20 ایمل یعنی بڑے جانور کو ہم 100 ایمل دیتے ہیں تو آپ نے 20 ایمل بکروں کو ایک ایک بکرے کو 20 ایمل وہ لیا اور 20 ایمل ہی دودھ میں میکس کر دیا اور ان کو اگر آپ کے پاس ڈرینچنگ گن ہے تو اس کے ذریعے پلا دیں نہ ہو تو پھر بڑی والی سرینج میں 40 ایمل تو کوئی زیادہ نہیں ہے تو وہ آپ نے پلا دینا ہے ان کو لیکن پلا نہ کب ہے رات کو جب باندھنا ہے رات کو باندھنا ہے یہ طریقہ بھی نیا بتا رہا ہوں یعنی پہلے تو میں ہمیشہ خالی پیٹ کسر آپ نے ضرور چھوڑی ہوگی کیونکہ یا تو خالی پیٹ ان کو گھڑ کھلا کے تو یہ دوائی پلا کے پھر ان کو ایک گھنٹہ دو گھنٹے کوئی چیز نہ کھانے دینی ہے نہ پینے دینی ہے پھر تو اثر ہوتا ہے ان کا تو اس لیے میں رات کو کہتا ہوں کہ رات کو تو آپ نے باندھ نہیں ہے ان کو رات کو چھوڑنا ہے اور نہ ان کو پانی دینا ہے نہ انہوں نے کچھ کھانا ہے نہ ان کے سامنے خوراک رکھنی ہے تو بہترین طریقہ ہے کہ ریومیکس 8.75% کو لے کے 20 ایمل دوائی 20 ایمل دودھ اس میں مکس کر کے وہ پلا دیں اور چھوڑ دیں صبح انشاءاللہ دیکھیں گے ان کی ڈی ورمنگ ہو چکی ہوگی نمبر 1 نمبر 2 ان کو جو آپ ونڈہ بغیر اکھلاتے ہیں یا کوئی صبح ونڈے میں آپ نے ریومافاس لے آئیں ریومافاس یا ڈی سی پی پاورڈر یا آپ کومی کیلسی ویٹ زیادہ میں سمجھتا ہوں دونوں ہی تینوں ہی بڑے زبردست ہیں ریومافاس بھی بہت اچھا ہے ڈی سی بھی پاورڈر دیکھ لیں کیلشیم ہونی چاہیے ہاس فورس اور کیلشیم کیلشیم کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ مٹی چاٹتے ہیں اور ان کو آپ نے وہ 20 گرام 20 گرام آپ نے صبح جب ونڈہ میں ڈالنا ہے 20 گرام اور رات کو بھی 20 گرام دے دیں ویسے تو میں نارملی 10-10 گرام کہوں گا لیکن آپ نے 20 گرام صبح اور 20 گرام اب دیکھتا ہوں انشاءاللہ وہ مٹینی چاٹیں گے اور ان کے کھرلی جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے نمک رکھنا ہے نمک بھی یہ پسا ہوا نمک رکھ لیں ان کے اندر رکھ کے ان کو بھو کھانے دیں اور اگر آپ یوریا مولیسز بلاک وہ میرا دیکھیں پلیز پروگرام ضرور دیکھیں یوریا مولیسز بلاک کیسے بناتے ہیں اگر وہ بنا لیں تو وہ تو سونے پہ سوہا گا وہ یوریا مولیسز بلاک بنا کے وہ ان کے سامنے وہ بھی رکھیں یا ان کو کھانا شروع کر دیں گے یا چاٹیں گے اور اس سے زیادہ انشاءاللہ وہ اس سائیڈ پہ چلے جائیں گے مٹی کھانا بند کر دیں گے پیٹ میں سے ملاپ یا دوسری جو کرم ہیں ان کا ازالہ ہو جائے گا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ساتھ کیلشم کا سورس بھی بڑھ جائے گا اور تیسرا میں نے مولیسز والا جو کہا اس سے بھی آپ دیکھیں گے بہت فرق پڑے گا اور نمک لازمی وہ آپ نے ان کی جو بھی جگہ جس پہ ہوتی ہے نا کھرلی اس کو کہتے ہیں جو جگہ جس کے اندر ان کو چارہ ڈالتے ہیں اس کے وہاں پہ یہ پلیٹ میں وہ رکھتے ہیں نمک اور آئیوڈین ملا نمک ملتا ہے وہ رکھیں ڈھلے نہیں رکھنے پورے سٹون نہیں رکھنا وہ آپ نے پسا ہوا نمک وہ رکھنے وہ چاٹیں گے انشاءاللہ باقی ان کی سٹومک پولر بھی رکھیں وہ ہفتے میں دو دفعہ دے دیا کریں اس سے ان کا اور زیادہ رغبت بڑے گی بھوک بڑے گی اور کچھ کھانا شروع کر دیں گے اور ان کو کوشش کریں کہ آپ ان کو گمائے پھرائیں چرائی کرائیں ان کی اور پتے اگر لا سکتے ہیں تو جھاڑیوں کے شہتوت کے بیری کے اسی طرح جامن کے پتے وہ ان کے آگے ڈالیں انشاءاللہ وہ کھائیں گے بلکل بہترین ہو جائیں گے دعا بھی کروں گا کہ اللہ رب اللہ عزت آپ کے بکروں کو محفوظ رکھے اور یہ گندی حرکت سے وہ باز آ جائیں اور ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اور صحت جب ان کی اچھی ہو جائے گی وہ بڑھیں گے تو آپ کی صحت بھی بہت اچھی ہوگی ان کو دیکھ کہ آپ خوشی کی لہر دوڑے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے دعاؤں میں یاد رکھیں ایمان اللہ